اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جسے ضربت گاہ جنابِ علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے یہی وہ مقام تھا جہاں انیسویں رمضان کی صبح کو میرے مولا نے حالتِ نماز میں ابن ملجن ملعون کے ہاتھ سے ضربت کھائی تھی کہا تھا فُزْتُبِ رَبِّ الْقَعْبَى کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا آج تک چاہنے والوں نے اس مقام کو اپنی زیارتگاہ پناہ کے رکھا ہوا ہے یہی وہ مسجد کا حصہ ہے جہاں میرا مولا امامِ جماعت کے فرائض انجام دے رہا تھا اور جب علی کو زخمی حالت میں علی کے بیٹے لے کر نکلے ہیں تو سہنِ مسجد میں پہنچ کر میرے مولا نے کہا تھا میرے لال مجھے زمین پر لٹا دو مجھے زمین پر بٹھا دو سہنِ مسجد میں علی کو زمین پر بٹھایا گیا علی نے سہنِ مسجد کی خواب کو جمع کیا اپنی زخمی پیشانی خواب پر رکھ کے میرے مولا نے کہا تھا پالنے والے تو گواہ رہنا کل قیامت میں جب انبیاء و مرسلین کی صفحہ آ راستہ ہوں جب اوسیاء و ملائکان مقربین موجود ہوں اس وقت تو گواہ ہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کا جملہ علی سے پہلے کسی نے کہا نہ علی کے بعد کسی نے کہا ایک ایک رات میں میرے مولا کے گھر سے ایک ایک ہزار تکبیروں کی آواز آتی تھی ایک ایک ہزار تکبیروں کی آواز آتی تھی اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں شاہِ مردان شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتہ الا علی لا صحف الا ذلفقار عزیزو اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں جانے کے بعد ہمیں اہلِ بیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اہلِ بیت کے مقام ان کی معارفت کا اندازہ ہوتا ہے ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کا اندازہ ہوتا ہے مسجد کا یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر ایک